موسیقی 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 میں سمجھتا ہوں کہ میری جو احسیت بطار شاعر ہے یا بطار ناقض ہے یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں لیکن میں زیادہ محشور کیا جانا پسند کروں گا شاعروں کے ساتھ موسیقی 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 شاعری کا جو مجموعی سفر ہے اس کو دیکھتے ایک بات کی جا سکتی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سلیخہ اظہار اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور حسن بیان اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمیجز ہمارے یہاں آتی ہیں بلکل نئے نئے ایمیجز ہیں لیکن وہ بہت ایلینیٹڈ ہیں جو اچھا لکھ رہے ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ علی ارمان ہیں شہزاد اذر ہیں علی اپر ناطق ہیں ادریس بابر ہیں اور محمد نیازی ہیں ادنان بشیر ہیں تو یہ اچھا لکھ رہے ہیں جدید غزل غزل جو ہے وہ کانٹیمپریڈیٹی کے اعتبار سے مواصلیت کے اعتبار سے اپنے عہد کو پیش کرنے کا ایک سلیخہ ہے جو ہمارے جدید غزلوں کو آتا نہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں نئے ایمیجز دینے کی نئے میٹیفرز دینے کی سیمبلز نئے دینے کی لیکن یہ ان سے ہو نہیں پا رہا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کہیں کہا بھی ہے کہ ایک بات کی چڑھائی کے دم ٹوٹنے لگیں کہنے کا شوق ہو مگر اتنا ہنر نہ ہو تو وہ جو کہنے کا ڈھب ہے وہ نہیں آتا ہمارے غزلوں مربوط اور منظم کی حد تک تو میں آپ سے متفق ہوں لیکن ترقی پسند فکر جو ہے وہ جاریے ساری ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے مدفر علی سید نے کہا تھا کہ تنظیم ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی راہ جاری جاتی ہے جیسے ہندوستان میں تنظیم میں ہیں لیکن راہ نہیں ہے پاکستان میں تنظیمیں اس طرح نہیں ہیں اگرچہ دو تین تنظیمیں ہیں پی ڈی وی اے وغیرہ لیکن وہ ان معنوں میں ترقی پسند شائری یا ترقی پسند عدب کی نمائندگی نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود ترقی پسندانہ عدب جو ہے وہ پاکستان میں لکھا جا رہا ہے ترقی پسندی مظلوم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا نام ہے مظلوم کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنے کا نام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعریف میں نے ترقی پسندگی کی ہے اگر اسی کو ترقی پسندی کہتے ہیں تو میں بالکل اس بات میں میرا جواب ہے کہ میں ایک ترقی پسند شائر ہوں گا اس کا فیصلہ تو وقت کرتا ہے کہ بڑا فکشن جو ہے وہ کیا ہے لیکن ہمارے یہاں اچھا فکشن لکھا جا رہا ہے نوبل آ رہے ہیں افسانیں آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اچھا کام ہو رہا ہے شائری کے مقابلے میں فکشن جو ہے وہ ہمارے یہاں زیادہ بہتر لکھا جا رہے ہیں یہ تو نہیں میں کہتا کہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا نوبل کھڑا ہے لیکن اچھے نوبل لکھا جا رہے ہیں جیسے پچھلے دنوں زیف سید کا نوبل آیا گلمینہ اس سے پہلے علی اکبر کا آیا پھر جاگے ہیں خواب میں اخترر سلیمی ہیں اور اس طرح کے کچھ نوبل ہیں جو آئے ہیں اور یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم نوبل نگاری میں پیچھے سا ہی لیکن اتنا ہی پیچھے نہیں ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہو ہمارے عدیب کا بنیادی علمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کو نہیں جانتا وہ جو سپیرٹ آف کونٹمپرینیٹی ہے روح اثر جو ہے اس کے مطالق اس کو کچھ نہیں پتا اور وہ مطالعہ نہیں کرتے تو یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ وہ کلاسکس کا مطالعہ بھی نہیں ہے اور دوسری زبانوں کے عدب کا مطالعہ بھی نہیں ہے میرے پیش روح اور ناکدین میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے مظفر علی سید اگرچہ ترقیب سندھی کے حوالے سے میں ان سے بہت اختلاف کرتا ہوں لیکن پھر بھی اگر ایک نام مجھے لینا پڑے تو وہ مظفر علی سید کا ہوگا اور بعد میں یوسف حسن جو ان معنی میں تو نقاد نہیں ہے کیونکہ ان کی تنقیق کا کام سامنے نہیں آیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم آدمی اور جہاں تک غزل گوہوں کی بات ہے تو میں نے آپ سے ارس کیا کہ خرشید رزوی ہیں ڈاکٹر تاثیر تبصم ہیں افتقار عارف ہیں نسیر ترابی ہیں یوسف حسن ہیں یہ اچھی غزل کہتا ہوں اردو کے آخری بڑے نقاد مظفر علی سید ہیں نئی غزل کا بنیادی مسئلہ سلیخہ اظہار ہے جو ہمارے نئے شاعر کے پاس نہیں ہے اور کیسے کہنا ہے کسی مصرے کو شیر کو کیسے کہنا ہے پھر بنیادی متعلہ بھی نہیں ہے کلیسکس کا متعلہ نہیں ہے اپنی زبان کے کلیسکس کا متعلہ نہیں ہے انگلیش کا متعلہ نہیں ہے پرشن کا متعلہ نہیں ہے باقی جو زبان ہیں ان کا متعلہ نہیں ہے تو یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے بلکل نہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ مقبول ہیں وہ شاعر نہیں ہیں میرا سب سے بڑا ریگرٹ یہ ہے کہ چھ سات گھنٹے پڑھنے کے باوجود روزانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطالعے کے لیے مجھے اور وقت دینا چاہیے چاہیے تھا جو میں دے نہیں سکا میں ارز کرتا ہوں ملو کے سلسلے رفتگاں رہے نہ رہے ہمارے بعد ہمارا نشان رہے نہ رہے یہ کام ان کا ہے جن کو نہیں ہے فکر فنا یہ شعر یاد رہیں گے زبان رہے نہ رہے نبود و بود سے آئندگاں کو کیا لینا انہیں غرض ہی نہیں ہم یہاں رہے نہ رہے اور نہیں ملے گی پھر ارزانی ہنر ایسی سو مال اٹھا لو کے پھر یہ دکان رہے نہ رہے سو مال اٹھا لو کے پھر یہ دکان رہے نہ رہے جو ہو سو ہو بھلا سیاد کو ہے کیا پروا چمن میں توتی شیری بیان رہے نہ رہے چمن میں توتی شیری بیان رہے نہ رہے یہ کام ان کا ہے جن کو نہیں ہے فکر فنا یہ شعر یاد رہیں گے زبان رہے نہ رہے یہ کنجے آفیت اختر بہت ہے جینے کو کسے خبر کے یہ جائے اماں رہے نہ رہے ہمارے یہاں بہت سخت تنقید ہوتی ہے اور جتنے بھی دوستہ ہمارے یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں گفشپ لگاتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فنی معاملے میں کسی کا لحاظ کریں موسیقی موسیقی